اسلام علیکم گائز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں میرا نام ہے شام صنم راجبوت ہے اور فانی گروپ کی میمبرز کی خدمت میں یہ آج کیا ٹیٹوریل میں پیش کرتا ہوں تو گائز اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا جو لاسٹ ٹائم میں میں نے گروپ میں پوست کیا تھا انٹرگ گارلینڈ ٹول اس کو یوز کرنے کا میتھڈ کیسے ہے کیسے یوز کرتے ہیں وہ اس کی سیٹنگ کیسے کرتے ہیں تو گائز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے موبائل میں آپ اوپن کریں گے یہ میرے سامنے میرا ایک پلیئر اوپن ہے آپ کے پاس ٹول موجود ہونا چاہیے ایٹ بال ٹول ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سمپلی آپ پلی سٹور میں جائیں گے وہاں پہ سرچ کریں گے آپ ایٹ بال پول ٹول سرچ کرنے کے بعد یہ بلیک کلر کا اس کا آئیکن ہوگا میرے سامنے موجود ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو سمپلی یہ ون ٹو ایم بی کو ہوگا آپ اسے انسٹال کر لیں ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ اسے کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو چکا ہے جسٹ کلک کریں گے تو اوپن ہو جائے گا ہے سمپلی آپ پھر اس کے بعد منیول اپ بٹن پریس کریں گے بیک آگے اس کے بعد آپ اپنی گیم کی اپلیکیشن اوپن کریں گے یہ میں آپ کے سامنے گیم اپلیکیشن اوپن کر رہا ہوں ٹھیک ہے گائز اتنا اس کے ہم کوئی لنسی میتھڈ نہیں ہے سمپل سائز کا میتھڈ ہے بہت ایزی ہے یوز کرنے کے لیے فارس ٹیم تو آپ کو لگا ہوگا کہ اہمی ہے بکواس سا کافی لمبا چوڑا ہے اور اس کی سمجھ بھی نہیں آرہی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ ایزی لی یہ ٹوٹریل دیکھنے کے بعد اسے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز گیم اوپن ہونے کا ویٹ کر رہا ہوں دراصل یہ میری پی سی کے اپلیکیشن تھی نوکس پلیئر کی ہنی ہو تھوڑا سا ٹیم لگ گئے لیکن چلیں گیم اوپن کرنے کے بعد آپ اسے چھوٹے ٹیبل پہ رکھ کے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایڈجسٹ ایک بار ہی کرنا ہے ٹھیک ہے چھوٹے ٹیبل پہ آپ اسے ایڈجسٹ کریں یا پھر آپ پریکٹس آف لائن میں جا کے وہاں پہ ٹیبل پہ بھی آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کے سامنے اسے پریکٹس ٹیبل پہ جا کے سیٹ کروں گا سب سے پہلے یہ بلیک والا ایک کورنر ہے اس کو آپ ڈریک کر کے اس کے ایڈجس کے ساتھ بلکل ٹچ کر دیں گے جو اس کی بارنڈری لائنس ہیں اس کو ٹچ کر دیں گے رائٹ سائیڈ میں میرے ایک ریڈ کلور کا سرکل ہے اس کو ڈریک کر کے آپ اسی طرح سے جیسے اوپر والے ایڈجس کو برابر کیا اسی طرح نیچے والے کو بھی برابر کر لیں گے ٹھیک ہے گائس یہ میں نے اس کو بھی برابر کر لیا اس کے بعد یہ آپ کی بال ہے اس کو جسٹ آپ کو ہٹ کریں گے فرسٹ ٹائم پہ ہٹ ہو گیا ایکچلی یہ جو ٹول ہے یہ آپ کو ڈریکٹ گائیڈ لائنس لونگ لائنس میں بھی شو کرے گا مثال کے طور پہ آپ کے پاس یہ بال ہے براؤن والی آپ اسے پورٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جس سمپلی اس کو گرین والے کو پکڑ کے آپ ڈریک کریں گے اس کے بال کے سینٹر آف پوائنٹ آف ایکسس پہ رکھیں گے اور پھر آپ اپنا اس کا ایم کریٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے بالکل اس کے برابر کر لیا ہے اب سمپلی میں جب ہٹ کروں گا اسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اس کے اندر جا رہی ہے ایک اور شارٹ میں میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں اوکے جی کس کو ٹرائی کریں اوکے دا گرین ون کو ٹرائی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرین والی بال ہے اس کو میں پورٹ کر رہا ہوں جی یہ دیکھئے گا یہ میں نے بالکل اس کے ایکوریٹ ایم کیا اس کو نشانہ بنا لیا اور یہ میں نے ہٹ کیا ایکوریٹ اس کے اندر جا رہی ہے یہ ٹول آپ کا لونگ لائن گائیڈ لائن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس سے آئی ڈی بین ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ میں گرین پورٹ یلو والی سوری پورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو ایم کو بناتے بعد یاد رکھی گا یہ جو ٹول ہے یہ گرین والا سرکل اس کو دور رکھی گا کافی تاکہ آپ کو یہاں سے ایم بناتے ہوئے کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے یہ میں نے لائن کو اس کے بلکل برابر کر دیا ہے اور یہ میں نے شورٹ پلے کی ٹھیک ہے بلکل ایکوریٹ اس میں ایم آتے ہیں کوئی ایشو والی کوئی اس میں بین ہونے والی کوئی بات نہیں ہے اب میں یہاں اوپر آکھے ریڈ والی کو ٹرائی کر رہا ہوں لیکن وہ بیچ میں بلو والی سوری ریڈ والی سے ڈسٹائب ہو رہی ہے اینی ہو کوئی اور بال آئی ٹھیک سو یہاں پر پلیسنگ میری ایکوریٹ نہیں ہے چلے کوئی بات نہیں آہ سوری سوری یہ جا رہی ہے لیکن یہ تھوڑی سی انڈریکٹ سی جا رہی تھی ٹھیک ہے گائز یہ اس کو یوز کرنے کا میتھڑ ہے میں یہاں پر کچھ اچھی طرح سے پلی نہیں کر سکا میرے ٹیٹوریل میں دھیان تھا اس طرح سے آپ اس گرین والے کو ڈریک کر کے گھنے پر بھی آپ اس کا لونگ لائن کے ایم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ٹول کی مدد سے آپ کا کوئی اکاؤنٹ بین بھی نہیں ہوگا کوئی ایشو نہیں ہوگا یہ میری گرانٹی ہے ٹھیک ہے گائز اس ٹول کو یوز کرنے کا یہ میتھڑ ہے آپ سمپلی اسے پلی سٹور میں لکھیں گے ایٹ بال ٹول سمپل ایٹ بال پول ٹول یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا نیم مینیو میں اچھا گیم کلوز کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے پھر بھی شو ہوتا رہے گا تو اس کو کلوز کرنے کا میتھڑ ہے کہ آپ دوبارہ اس اپلیکیشن پر کلک کریں گے اس کی سیٹنگ میں جائیں گے اور سمپلی یہاں سے ہائیڈ کر دیں گے ہائیڈ کریں گے تو یہ ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے کلوز ہو گیا اس کا نام اپلیکیشن کا ایٹ بال پول ٹول ٹھیک ہے میں اس کو ان انسٹال کرتا ہوں اب گائز کے لئے پھر دوبارہ انسٹال کرتا ہوں اس سے یہ دیکھئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے جی ایٹ بال پول ٹول ٹھیک ہے یہ فرسٹ والا ہے اس میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے اس کی دیکھ لیجئے گا زیرو کوڈ ٹو ٹھیک ہے جو اس کے کریٹر ہیں ان کی کمپنی ہیں زیرو کوڈ ٹو اس کی نیچے یہ لکھاؤ بلیک کلر کا آپ کو آئیکن اس کی نشانی بتا دیا ہے سمپلی اسے انسٹال کریں گے اتنا کوئی مشکل پروسیجر نہیں ہے اس کا تو اس طرح سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جسٹ سمپلی ٹو پنٹ سکس ایم بی کا ہے اتنا لمبا چوڑا یہ سافٹ ویئر نہیں ہے ٹھیک ہے گائز اس میں سب سے بڑا بینیفٹس یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کی آئی ڈی بین وغیرہ یا اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے سامنے انسٹال ہو کے اوپن بھی ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ میرے سامنے آ چکا ہے تو یہ سمپلس آیا جی اس میں کوئی آپ کو ایشو نہیں ہے کسی قسم کا یوز کرنے میں کوئی ایڈی وغیرہ بین نہیں ہوتی اگر کسی برادر کو کوئی پھر بھی کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہو تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کومیٹ میں آپ کا ریپلائی کروں گا اگر آپ کو مزید گائیڈ کرنا پڑا تو میں آپ کو نئے ٹیٹوریل میں پھر سے بتاؤں گا تھینکیو سو مچ پر واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ